حبیبِ کبیر یا تمہوں اس سے پردہ کرے گی ذرا تفصیل سے بتائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پردے کا تعلق یہ عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عدت اور غیر عدت میں پردہ کرنا نامحرم سے ضروری ہے یعنی ہر نامحرم سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے چاہے عدت کا زمانہ ہو چاہے غیر عدت کا زمانہ ہو اور غیر محرم ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جن سے زندگی میں کسی بھی موقع پر عورت سے نکاح ہو سکتا ہو تو جس جس شخص سے زندگی میں کسی بھی موقع پر نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے چاہے عدت کا زمانہ ہو چاہے غیر عدت کا زمانہ ہو باپ ہے بیٹا ہے سگا بھائی ہے سگا مامو ہے سگا چچا ہے اسی طریقے سے سگے نانا ہیں سگے دادا ہیں اور اپنا داماد ہے تو یہ سب ایسے افراد ہیں جن سے زندگی کے کسی موقع پر بھی نکاح نہیں ہو سکتا لہذا ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوگا یہ عورت کے لئے محرم ہے ان کے سامنے وہ چہرہ کھول سکتی ہے کوئی حرج نہیں اور ان کے سامنے آ سکتی ہے ان کے علاوہ مثلا خالو ہے یا اسی طریقے سے خالہ ذات بھائی ہیں مامو ذات بھائی ہیں چاچا ذات بھائی ہیں اور پھوپا ہیں تو ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے بس یہ یاد رکھیں کہ جن حضرات سے زندگی کے کسی بھی موقع پر نکاح ہو سکتا ہو ان سے پردہ کرنا ضروری ہے یہ عدت میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے اور عدت کے دوران بھی پردہ کرنا ضروری ہے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں انشاءاللہ اس کا جواب بہت جلد دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حبیبے کی بیریہ تم ہو